اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم پڑھتے ہیں متقلم وغیرہ کی وضاحت متقلم ہوتا ہے بات کرنے والے کو کیا کہتے ہیں متقلم کہتے ہیں جیسے میں بات کر رہا ہوں تو میں متقلم ہوں بات کرنے والا اپنے لیے میں یا ہم کا لفظ بولتا ہے میں کہہ رہا ہوں ہم کہہ رہے ہیں متقلم اور حاضر کسے کہتے ہیں حاضر اس کو کہتے ہیں جس سے بات کی جائے حاضر جس سے بات کی جا رہی ہے تو اس کو کہہ کہیں گے حاضر حاضر ہی کو مخاطب بھی کہتے ہیں مخاطب اگر بولنا ہو تو حاضر کئی دوسرا نام مخاطب ہے حاضر کے لیے آپ تم تو کا لفظ بولا جاتا ہے آپ بہت اچھے ہیں تو آپ جس کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ حاضر کے لیے غائب وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے دیکھیں حاضر وہ ہے جس سے مخاطب کی جائے جس سے آپ بات کریں اور غائب وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے کوئی تیسرا شخص ہوگا غائب کا ذکر کرنے کے بعد اس کے لیے وہ اس ان کا لفظ بولا جاتا ہے پہلے ایک بار ذکر کوئی ہے نام پھر اس کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں وہ اس ان مثلا محمود محمد احمد اچھا لڑکا ہے اب دیکھئے اتنا کہہ دیا اب اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں وہ اپنے استاد کی عزت بہت کرتا ہے اس نے پورا قرآن مجید یاد کر لیا ہے دیکھو احمد کے بارے میں بات بھی جا رہی ہے لیکن احمد غائب ہے بعد میں وہ اور اس کا لفظ احمد ہی کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے ہاں تو بعد میں وہ اور اس کا لفظ احمد ہی کے لیے حق میں بولا جات گیا ہے اب یہ تصمیم میں آگیا آپ کو متقلم حاضر اور غائب اب اس کے بعد آتا ہے ضمیر کا بیان آپ کو پیچھے بھی کچھ چیزیں پڑھائی گئی ہیں ضمیر کے تعلق سے کہ زید نے حامد سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں اجمیر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں اگر تم بھی چلنا چاہتے ہو تو تیار ہو جاؤ حامد بولا میں تو تیار ہی ہوں لیکن محمود بھی چلنے کو کہہ رہا ہے زید بولا وہ بہت ننہ بچہ ہے اس کو سفر کرانا مناسب نہیں عزیزوں نونہالو آپ کو دیکھیں کہ اوپر کی گفتگو میں جو لفظ آیا میں تم اس وہ کے الفاظ جو ہے نا استعمال کیے گئے اردو زبان میں یہ الفاظ کیا کہلاتے ہیں زمیر کہہ جاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں زمیر کہہ جاتے ہیں زیل میں زمیر کی تعریف لکھی جاتی ہے زمیر وہ اسم ہے جس کو سن کر متقلم یا حاضر کو سمجھا جائے جس کو سن کر متقلم یا حاضر کو سمجھا جائے یا غائب کو سمجھا جائے جس کا ذکر پہلے ہو چکا جیسے میں ہم تو تم وہ اس ان ان وغیرہ یہ سب لفظ کیا ہیں زمیر ہیں اب زمیر کی تین قسمیں بنتی ہیں ہم نے پہلے بھی آپ کو بتیچے بتایا آیا ہے لیکن یہاں تھوڑا ایسا فرق ہے زمیر متقلم زمیر حاضر زمیر غائب زمیر متقلم کسے کہیں گے وہ اسم ہے جس کو سن کر بات کرنے والا سمجھا جائے وہ سو زمیر ہے جس کو سن کر بات کرنے والا سمجھا جائے مثلا میں مجھ مجھے میرا ہم ہمیں ہمارا یہ سب لفظ کیا ہیں زمیر متقلم ہیں اور زمیر حاضر کسے بولتے ہیں وہ اسم ہے جس کو سن کر اسے سمجھا جائے جس سے بات کی جا رہی ہے جیسے تم تجھ تجھے تیرا آپ تم تمہیں تمہارا یہ سب لفظ زمیر حاضر ہیں اور تیسری کون زمیر ہوتی ہے زمیر غائب وہ اسم ہے جس کو سن کر اس غائب کو سمجھا جائے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے جس کا ذکر انہیں پہلے کر دیا ہے تو زمیر لاکر اسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے مثلا اس وہ اسے ان انہیں انہوں یہ سب لفظ زمیر غائب ہیں تو زمیر کی تین قسم ہیں زمیر متقلم زمیر حاضر زمیر غائب اب ایک لفظ اور اس میں مرجع مرجع کسے بولتے ہیں مرجع زمیر بول کر جس کو مراد لیا جاتا ہے اس کو مرجع کہتے ہیں مثلا زید نے میں مسجد میں ازان دی پھر اس نے بکر سے کہا کہ آج تم نماز پڑھاؤ اب دیکھیں اس مثال میں اس سے مراد کون ہے زید نے مسجد میں ازان دی پھر اس نے اس نے سے مراد کون ہے وہی زید مراد ہیں تو وہ زید مراد ہے جس کی طرف یہ کیا ہے اس نے زمیر لوٹ رہی ہے کیونکہ ایک مرتبہ اس کا ذکر کر دیا تو اس کو بولتے ہیں مرجع تو اس نے بکر سے کہا ہے تو اس مثال میں چونکہ اس سے مراد اس سے مراد زید ہے اور تم سے مراد بکر اس لیے اس زمیر غائب کا اس لیے اس زمیر غائب کا مرجع زید اور تم ضمیر حاضر کا مرجع بکر ہے پھر اس نے بکر سے کہا بکر سے کہا آج تم نماز پڑھیں تم سے مراد وہی بکر ہے جس کی طرف ضمیر لوٹے اسے کیا بولیں گے مرجع کہیں گے اردو زبان میں غائب کے لیے بھی آپ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جیسے وہ بہت بڑے درجے کا مانا جاتا ہو جبکہ تو ضمیر غائب کے لیے کبھی کبھی آپ کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں جبکہ وہ بڑے درجے کا مانا جاتا ہو جیسے حضور کے لیے استعمال کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہو گیا سمجھا گیا چلیئے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس طرح صاحب یہ حاضر بنیں گے کہ غائب بنیں گے تو غائب ہیں ویسے تو حاضر کیا بڑے درجے کا مان کے ہوئے آپ کہہ دیتے ہیں نا جی 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 جی